ہاں جی اسلام علیکم بہت سے بچے میسیجز کر رہے تھے کہ بھائی دوبارہ لوگ ڈاؤن لگ گیا اب ہم لوگ لوگ ڈاؤن کے اندر پڑھائی کیسے کریں پچھلا سال بھی گریس مارکس کی بیس کی اوپر ہم اگلے سال پر پرموٹ ہو گئے تیاری ہماری پچھلے سال کی بھی نہیں تھی ایم ڈی کیٹ ہم لوگوں نے دینا ہے اس سال بھی کالجز بھی بند ہو گئے ہیں اکیڈمیز بھی بند ہو گئی ہیں اب ہم لوگ تیاری لوگ ڈاؤن کے اندر کیسے کریں میں نے پہلے سوچا اس چیز کے اوپر ایک انالیسز بیلڈ کیا اور اس کے بعد اب میں آپ سب لوگوں کے لیے سٹریٹیجی لے کر آیا ہوں اس میں 50% کام میں کروں گا 50% کام آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا مل کر ہم لوگ پڑھائی بھی کریں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ ہر چیز کے اندر ایکسل بھی کرو گے تو ویڈیو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنی ہے سب سے ضروری بات جو مجھے اور آپ لوگوں کو فالو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بھائی بہانے نہیں چلانے نہ میں بہانے چلاؤں گا کہ بھائی میں ان کو کیسے پڑھا ہوں میں ان کو کیا روٹین بتاؤں میں اپنی تیاری کرلوں ایم بی بی ایس کی مجھے ان کو کیا ضرورت ہے ویڈیو بنا کے بتانے کی اپنا پڑھتے رہے جس کا دل پڑھے نہ پڑھے اگر میں بہانے نہیں کرانا آپ لوگوں نے بھی بہانے نہیں کرنے کسی صورت نہیں کرنے ویڈیو کے دو حصے ہیں پہلے میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں آپ سب لوگوں کے لیے کیا کروں گا دوسرے میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کے لیے کیا کرنا ہے پہلے حصے پہ آتے ہیں کہ میں نے آپ سب لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے اس چینل پہ ایک پلیلسٹ ہے اس کا نام ہے FSE Guide by Lahore Board Toppers اس پہ ویڈیوز کافی زیادہ آئی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ مزید ابھی آگے Toppers کے انٹرویوز میں اپلوڈ کر رہا ہوں ساتھ سبجیکٹ وائز گائیڈ بھی میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں اس پلیلسٹ کے اندر وہ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ لازمی دیکھ رہے ہیں دوسرے نمبر پر اس چینل کی ڈسکرپشن کے اندر ایک لنک ہے جو میرا فیس بک کا پیج ہے اس کو آپ لوگ فالو کرو گے تو وہاں پر میں FSE کے Toppers کے جو پیپر پریزنٹیشن ہے جس طرح وہ لوگ پیپر سالف کرتے تھے اس کی تصویریں اپلوڈ کروں گا وہاں سے آپ لوگوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے مجھے بہت سے بچے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارے پاس فیس بک کی آئی ڈی نہیں ہمارے پاس انسٹر کی آئی ڈی نہیں ہے تو بھائی میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے اپنا فیس بک پیج ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں تو کیا آپ لوگ ایک اکاؤنٹ بنا کر وہ چیزیں بھی نہیں آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے اتنا تو پلیز آپ لوگوں کو کرنا چاہیے یہ آپ لوگوں کے فائدے کی چیز ہے اگر میں 70% انپوٹ دے رہا ہوں تو 30% آپ لوگ بھی انپوٹ دے دیں بہت مربانی ہوگی آپ لوگوں کی پریکویسٹ ہے میری فیس بک آئی ڈی نہیں ہے تو ضرور بنائیں اس پیج کو جا کر فالو کریں اور وہاں پر جا کر دیکھنے بھی پیپرز ہیں اس کو آپ لوگ شیئر بھی کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں اور اپنی پیپر پریزنٹیشن ان کے مطابق کرنا شروع کریں کیونکہ لکھنا سب بچوں نے وہی ہے پیپر کی پریزنٹیشن ڈیسائیڈ کرے گی بھائی کس بندے نے ٹاوپ پر کرنا ہے اور کس بندے نے نارمل مارکس لینے ہیں تو پیپر پریزنٹیشن کی ساری چیزیں آپ لوگوں کو میرے چینل اور میرے پیج پر ملیں گی جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے وہاں سے جا کر اس کو فالو کریں اور پیپر پریزنٹیشن کے جا کے ہر بچے کی ڈاؤنلوڈ کریں اس کی اوپر میں اپلوڈ کرتا رہا ہوں گا سیکنڈ تھی تیسری چیز جو میں نے آپ لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے کہی تھی وہ یہ تھی کہ میں اپنے FSE کے پیپرز اور اپنے نوٹس اور اپنے امپورٹنٹ میٹیریل جو ہے اس کا میں گیو اوے کر رہا ہوں جو شخص بھی آپ لوگوں میں سے میرے بتائے ہوئے ایڈریس پر جو کہ میرا ہسپٹل ہے زیاہ ہسپٹل وہاں پر آ کر لے سکتا ہے میں بندلز کی فارم میں چیزیں وہاں رکھ دوں گا آپ لوگ مجھے فیس بک پر یا انسٹاگرام پر یا میرے پیج پر کانٹیکٹ کریں وہاں سے آپ لوگوں کو میں ٹائم دوں گا اور آپ میں سے کوئی شخص بھی آ کر پیپر لینا چاہتا ہے اس کا فائدہ آپ لوگوں کو یہ ہوگا کہ آپ میں سے جس شخص کو نوٹس چاہیے وہ بھی ملیں گے جس شخص کو ہارڈ کاپی میں پیپر چاہیے کہ بھی یہ پیپر کس طرح ٹیمٹ کر رہا ہے کونسی انگ کا استعمال کر رہا ہے اس نے کس طرح پیج کو لکھا ہے مارجن لائن کیسے ڈراؤ کی ہے اس کی رائٹنگ کیسی ہے کٹے بالپین سے کس طرح اس نے لکھا ہے وہ سب کچھ آپ لوگوں کو ہارڈ پیپر کی فارم میں میں دینے کے لیے تیار ہوں جو شخص بھی ہے ارسپیکٹیو کہ وہ جی سی کا ہے ایف سی کا ہے پنجاب کالیج کا ہے لاہور کے اندر ہے یا لاہور کے باہر ہے آپ میں سے جو شخص بھی آ کر ایڈریس پر لے سکتا ہے چیزیں آ کے آئی وی گیونگ دیم آل آف دیم فری آف کاسٹ آپ میں سے جو شخص بھی آ کر لینا چاہتا ہے وہ آپ آ کر لے سکتے ہیں اس طرح سے میں آپ لوگوں کی ہیلپ کروں گا اگر آپ میرے سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو میں فیزیکس کمیسٹری بائیو کا ایک ایک چپٹر ایک ایک یونٹ جا کر پڑھانے لگ جاؤں تو بھائی میں کوئی ٹیچر ہوں نہیں میں خود ایک سٹوڈنٹ ہوں فائنل ایئر کا میں نے اپنی بھی پڑھائی کرنی اور مجھے ان چیزوں کی اتنے کانسپٹس نہیں ہیں وہ کام ہے آپ لوگوں کے پروفیشنل تیچرز کا گلوانو میٹر فیزیک کا پڑھائے گا سیل سٹرکچر بائیو والا پڑھائے گا الکائل ہلائٹس کے ریاکشن جو ہیں وہ کمیسٹری والا کروائے گا تو یہ چیزیں ان لوگوں کا کام ہیں یہ آپ میرے سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ میں یہاں پر آپ کو بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ لے کر پڑھانا شروع کروں میں آپ لوگوں کو سٹیڈی مٹیریل ہیلپ ٹپس ٹاپر کے انٹریوز وہ سب کچھ ضرور پروائیڈ کروں گا لیکن یہ والی چیز آپ لوگ پلیز میرے سے ایکسپیکٹ نہ کیجئے گا میں آپ لوگوں سے پہلے ہی معذرت کر لی ہے ہاں جی یہ ضرور ہم کر سکتے ہیں کہ ٹاپرز سبجیکٹ وائز گائیڈ کہ اس سبجیکٹ کے اندر کس طرح ایز کرنا ہے اس سبجیکٹ کے اندر پورے مارکس میں نے کیسے لیے میں نے کیا ٹپس کو فالو کیا وہ چیزیں اس چینل اور اس پلیلسٹ کے اندر انشاءاللہ آتی رہیں گی اس کو آپ لوگوں نے ضرور فالو کرنا ہے اب ویڈیو کے دوسرے پارٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اپنی ایک روٹین بنانی ہے میرے سے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اپنی روٹین کے بارے میں بتائیں اپنا سٹیڈی ٹائم ٹیبل بتائیں آپ اپنی روٹین شیئر کریں میں اس بارے میں ویڈیو اس لیے نہیں بنا رہا کیونکہ مجھے پتایا کہ ہر شخص کی روٹین ہوتی ہے ڈیفرنٹ میں دن کے ٹائم پڑھتا تھا رات کے ٹائم سوتا ہوں تلہہ جو ہے وہ ساری رات پڑھتا ہے سارا دن سوتا تھا تو بات یہ ہے کہ میں جس شخص نے رات کو پڑھنا اس کو کہوں یار تم دن کو پڑھا اس کا دماغ خراب ہو جائے گا جس نے دن کو پڑھنا ہے میں اس کو کہوں ساری ساری رات تم کیوں نہیں پڑھتے ہو اس کا بھی پاگل کا دماغ خراب ہو جائے گا تو میں آپ لوگوں کو آپ کی روٹین ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا جس ٹائم آپ لوگ بہترین پڑھ سکتے ہیں اس ٹائم آپ لوگ پڑھیں جس ٹائم سونا ہے چھے سے سات گھنٹے سویں باقی ٹائم آپ لوگ اچھی سی روٹین بنا کر روز کا ٹارگٹ لگائیں کہ اتنا میں نے پڑھنا ہے اور وہ سلے بس آپ لوگ کمپلیٹ کریں پہلی بات یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں پر آپ لوگوں کی اکیڈمیز اوپن ہیں وہاں پر آپ لوگ اکیڈمیز جائیں اگر آپ لوگوں کی اکیڈمیز آف ہیں تو ایفیل پیز اور پاسٹ پیپرز اپنے گھر میں لاکر اس کی پریکٹس کریں ایفیل سی ایس آل آباؤٹ پریکٹس پریکٹس کریں گے تب ہی آپ لوگوں کو آئے گا بکس کے جتنے مرضی رٹی مار لیں آپ لوگوں کی تیاری اس طرح سے نہیں ہو سکتی پریکٹس آپ لوگوں کی بہت ضروری ہے گھر میں ایفیل پیز لازمی سالو کریں تاکہ آپ لوگوں کی فاسٹ رائٹنگ کی پریکٹس ہو سکے تیسرے نمبر پہ جو آپ لوگوں نے کام کرنا ہے اپنے اوپر ہی احسان کرنا ہے اپنا اکاؤنٹ ضرور بنائیں فیس بک پہ میرے چینل اور میرے پیج کو فالو کریں تاکہ وہاں سے آپ لوگوں کو پیپر پریزنٹیشن کی جو ٹاپرز کے پیپر ہیں وہ آپ لوگوں کو مل سکیں وہاں سے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کریں اس کو آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں چینل کی اوپر آتی رہیں گے اس کو آپ نے ساتھ ساتھ فالو کرتے رہنا ہے اور یہ ایک طرح جس طرح آپ لوگ لوگ ڈاؤن میں پڑھائی کر سکتے ہیں سمرائزنگ میرے پوائنٹ بھئی آدھا کام میں نے کرنا ہے چیزیں اپلوڈ کر کے آپ لوگوں کو گیو اوے کر کے آپ لوگوں کے لیے پیپر پریزنٹیشن لاؤ کے باقی آدھا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے محنت کر کے اپنی روٹین بنا کے ٹائم ٹیبل بنا کر چینل کی ویڈیوز کو فالو کر کے اور پریکٹس کر کے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ سب سے زیادہ نمبر سکور کرنے ہیں اور انشاءاللہ میرے پیچھے پیچھے آپ سب لوگوں نے بھی کنگ ایڈورٹ کے اندر داخلہ لینا ہے کوئی اور پرابلم ہو مجھے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے بھائی حاضر ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی